ہیلو ایوری بان ویلکم ٹو می چینل لرننگ وی ڈاکٹر سنپی اور آج میں آپ کو ایمپورٹن جانکاری دینے جا رہی ہوں کہ دلی میں جو نون پلین ایڈمیشن ہے یعنی کہ گورنمنٹ سکول میں جو ایڈمیشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گورنمنٹ سکول ہیں ان کے کلاس نائن تک کے ایڈمیشن کے بارے میں جانکاری دی تھی آج میں آپ کو ایڈمیشن اگر آپ ٹین سے ٹویل گورنمنٹ سکول میں لینا چاہ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں جانکاری دوں گے اگر آپ اس چینل کے نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ کوئی بھی لیٹسٹ انفرمیشن ہو تو آپ کو ترنت ملتی رہے تو اس کے لیے آپ کو ایزو ڈیل جو ہے ویب سائٹ پر جانا ہوگا اور وہاں دیکھیں گے جب گورنمنٹ سکول ایڈمیشن فور 2021 ایڈمیشن فور کلاسز 10 to 12 تو گائیڈلائن فور پیرنٹس آج میں آپ کو ابھی فرسلی گائیڈلائن فور پیرنٹس بتا رہی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو آن لائن ریجسٹریشن خوم کیسے فیل کرنا ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم گائیڈلائن دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ آف نیشنل کیپیٹیلر تیریٹری دیلی سکول برانچ جو ہے یہ ناوتی سایا ہے فور دی ایڈمیشن آف کلاس 10 to 12 در نون پند ایڈمیشن آن لائنگوپنیشن آئیستی آ chin chl or tell in mountains š nhà under Directorate of Education are informed that academic session 2020-2021 process of online registration has been adopted by the department in view of spread of novel coronavirus یہ ہے کہ جو بھی دلی میں رہنے والے parents ہیں اور اپنے بچوں کا admission وہ گورنمنٹ کی سکول میں کرانا چاہتے ہیں تو Director of Education نے ان کا online registration start کیا ہے online اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ COVID-19 کے رہتے offline admission سمبھو نہیں ہو پا رہا ہے اور online application form for registration render non-planned admission for class 10-12 in Government School of Directorate Education are invited as per the following schedule آپ کو registration جو کرنا ہے وہ 3 ستمبر سے 13 ستمبر last date ہے اس در تک آپ کو registration کر دینا ہے اور link جو ہے registration form کا وہ آپ کو www.adjudel.nic.in اس ویب سائٹ پر مل جائے گی اور جو online form ہے وہ بہت ہی simple format میں بنایا گیا ہے جس کو آپ جو simple smartphone ہوتا ہے اس کی help سے بھی آپ fill کر سکتے ہیں اور support اگر parents کو support چاہیے پھر بھی fill کرنے کے لیے form کی تو وہ اپنے جو بھی ان کا nearest school پڑ رہا ہے اس کے پاس جا کر وہاں پر ان سے help لے سکتے ہیں اب academic criteria 11th اور 10th اور 12th میں admission لینے کے لیے کیا کیا criteria ہے جس کے basis پہ آپ admission لے سکتے ہیں تو class 11th میں اگر آپ admission لینا چاہتے ہیں تو student جس نے 10th کی پاس کیا ہے from nios national institute of open school with 55% marks اور above aggregate of 5 main subjects are releasable in humanity without skill subject and 50% marks aggregate 5 subjects are releasable for admission of a humanity with skill subject تو یہ دے رکھا ہے جسے اور 10th اور 12th کے لیے admission کے لیے اگر آپ نے admission لینا ہے classes 10th اور 12th میں تو allow those student who have past previous class from a recognized school with desired subject جو subject چیئے ہیں اسی school سے انہوں نے پاس کیا ہے تو وہ 10th اور 12th میں admission لے سکتے ہیں 12th جو particular stream میں obtain کریں گے marks required in class 10th for a particular stream as given below جیسے اگر آپ science stream لینا چاہتے ہیں تو aggregate marks اگر آپ کے 55% ہے تو science with math میں admission ہو سکتا ہے english میں 50% ہونے چھئے math میں 50% اور science میں 50% marks ہونے چھئے اس type سے یہ eligibility criteria دیا ہوئا ہے کہ آپ نے جس میں بھی اور sc st obc جو category ہوتی ہے ان کے لیے 5% marks کی relaxation دیئے گئی ہے اس کے بعد میں دیکھئے age criteria اگر آپ 10th سے 12th admission لینا چاہتے ہیں 10th میں admission کے لیے آپ کو 14 سال age complete ہونے چھئے لیکن 16 سے کم ہونے چھئے 11th میں 15 سال complete ہونے چھئے لیکن 17 سال سے عمر کم ہونے چھئے 12th میں admission کے لیے آپ کو 16 سال age complete ہونے چھئے لیکن 18 سے زیادہ age نہیں ہونے چھئے اور 6 month کا relaxation دیا جائے گا 10th and 12th کے admission کے لیے maximum age is also granted at the level of HOS جو head of department ہو گا اس کے basis پہ اور دیویانگ جو handicapped student ہوتے ہیں ان کے لیے 6 months in the lower age and 4 year in the upper age is grounded for the level of HOS اس کے بعد next ہے اس میں instructions میں آپ کو اچھے سمجھا رہی ہوں اس کے بعد میں application will provide the following detail آپ کو detail of last school attended آدھار number چھئیے child ka bank account number hona چھئیے child ka along with the bank branch name and IFSE code date of birth of child honی چھئیے subject studied or mark 10th 12th میں کون سی stream 11th 12th applicant who selected the stream upload mark sheet آپ کو mark sheet بھی upload load کرنی ہے اور applicant will have to select assembly constituency of the student nearest is a residence assembly constituency means that you nearest your area is going to go fill and the applicant is required to select nearest government school and your nearest school will apply to and you online fill will and see if you seat available to online system can can transfer to general information when you submit to password will and you will will apply and registration number will go to SMS and you have registration number will go and if you have correctness information submitted جو کی ہے ریجسٹریشن فرم میں پرنٹ آؤٹ اپلیکیشن فرم کا نکال لیں گے اگر کوئی ایرر ہے تو اس ریجسٹریشن آن لائن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے تیرہ ستمبر ہے اس کے بعد سے پہلے آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے پریویس ریجسٹریشن فرم کو نئے ریجسٹریشن فرم بھی فیل کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی کس ٹائپ سے آپ بھی کر سکتے ہیں اور ہیلپ کے لیے آپ کو نیرے سکول میں جا سکتے ہیں اور مارننگ اور جنرل شیفٹ سکول نو سے بارہ ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں اور ڈیٹ سے ساڑھے چار ان سے کنسٹ کر سکتے ہیں all working days تو یہ آپ کے phone number دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو proof of date of birth date of birth کی proof کے لیے school living certificate of last recognized school یہ چلے گا certificate of passing 10th mark sheet of previous past in class of 12 passport size photograph یہ ریجیڈنس گروپ کے لیے آپ ان میں سے کوئی بھی ریجیڈنس گروپ آپ سب میٹ کر سکتے ہیں راشن کارڈ issue کر سکتے ہیں domicile certificate voter id card electricity bill bank passport آدھار number of the child passport in the name of a child اور any other سب پیرنس certificate of caste دینا ہوگا اگر آپ SC, ST یا OVC سے بلوں کرتے ہیں اور disability والے student کو اس کو اپنا certificate of disability submit کرنا ہوگا اور جو ہوا کا application یہ ہوگی یہ generally online mode میں ہی فیل کری جائے گی are the list of government school cluster respective assembly constitution available home page of our website وہ website پر دے رکھے ہیں کہ اس کے school میں آپ admission لے سکتے ہیں filling online form جو ہوگی وہ online registration form دیا جائے گا اور اپنا status جو ہوگا website پر 22 ستمبر پر کے بعد سے چیک کر سکتا ہے کہ admission related کے بعد میں اور admission جو alerted school ہوگا desire document اسے 22 ستمبر سے 30 ستمبر کے بیچ میں آپ کو اپنے document کو submit کرنا ہوگا اور school جو ایک بار allocator ہو جائے گا مطلب جو آپ کو مل جائے گا اس کے بعد اپنے chance نہیں کر سکتے ہیں تو یہ latest information ہے class 11th admission میں میں نے جیسے آپ کو بتا دیا ہے کیا کیا percentage ہوگی یہ سب اس میں دے رکھ ہے آئے ہوگا کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی problem ہو تو آپ comment section میں لکھے گا i will help you اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں online registration form یہ online registration form بھی available ہے اور جو online registration form ہے اس کو fill کرنے کی last date جو ہے وہ 13 ستمبر 2020 ہے online registration form login for completion of form login اگر آپ کو کرنا ہے تو registration form password یہ type اور یہ login تو آپ یہ اس میں login ہو جائیں گے پہلے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو application number مل جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ form fill کرنا ہوگا تو اس میں list of clusters جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی تو یہ list of clusters ہیں یہ سب ہیں دیکھئے بولانات نگر کانتی نگر ویویق ویہار یہ سب دے رکھیں جو آپ کے nearby school پڑتا ہو اس کے آپ اس میں fill کر دیجئے گا تو یہ ہے اس کے بارے میں اور اس کے بعد میں deletion of online registration form اگر مان لو آپ نے کچھ گلتی کر دی ہے تو آپ وہ delete کر کے دوبارہ سے admission form کو fill کر سکتے ہیں لیکن last date جو ہے وہ ہے اس کی 13 ستمبر تو 13 ستمبر سے پہلے آپ کو fill کرنا ہوگا اب یہ assembly constitution جون انڈ یہ دیکھئے اب آپ نے جیسے بھولانات school میں کرنا ہے تو assembly constitution ہوگی شادرہ وہ شادرہ میں آتا ہے تو شادرہ assembly constitution fill کروگے اگر آنند وکاس میں ہے تو وکاس نگر fill کروگے اس type سے دے رکھا ہے یہ آپ دیکھ دھیان سے اور اس کے جس school میں آپ نے admission کرنا ہے home جو fill کریں وہ دھیان سے fill کرنا ہے next video میں میں